محترم سامین اسلام علیکم مین چہرے یا جسم کے دیگر حصوں کے فالتو بال ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہیں تو آج ہم اس کے لیے بہترین اور آسان ٹوٹکا بتائیں گے اخروٹ کے چھلکوں کو اچھی طرح جلا لیں اور راک کو پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں یہ پیسٹ بارہ گھنٹے تک پڑا رہنے دیں اور پھر روئی کے ذریعے فالتو بالوں پر تیس منٹ تک لگا رہنے دیں یہ عمل دن میں کم از کم دو بار دہرائیں کچھ ہی دنوں میں فالتو بالوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی سردرد سے نجات کے لیے گھریلو نسخہ سردرد سے نجات کے لیے سات عدد کالی مرچیں توے پر گرم کر لیں پھر اس کے قریب جا کر گہری سانسے لیں سردرد فوراں ٹھیک ہو جائے گا سردرد سے نجات کے لیے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ نمک کی ایک چٹکی زبان پر رکھ لیں اور دس منٹ بعد ایک گلاس تھنڈا پانی پی لیں سردرد فوراں ختم ہو جائے گا ہائی بلڈ پریشر کے مریض یہ نسخہ استعمال نہ کریں پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے رات کو سوتے وقت مریض کو ایک سیب کھلا دیا کریں اور بعد میں پانی نہ پینے دیں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان سے نجات مل جائے گی ہائی بلڈ پریشر کے لیے دو سستے ترین ٹوٹکے ٹوٹکا نمبر ایک قدو کا پانی نکال کر مریض کو صبح اور شام پلائیں وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹوٹکا نمبر دو سبز دھنیا صبح اور شام ایک آنٹھ کوٹ کر یا سلات پر کاٹ کر کھلانے سے بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے تیس دن مسلسل عمل کریں دائمی قبض کا دائمی علاج کھانا ٹھیک حضم نہ ہوتا ہو طبیعت میں چستی نہ ہو گندے بدبودار ڈکار آتے ہوں گیس، تبخیر، کمر اور مہروں کے آپ مریض بن چکے ہوں تو یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ ملے گا کلونجی پچاس گرام چھلکا اسپغول پچاس گرام شہد سو گرام شہد میں کلونجی کا پاودر اور چھلکا اسپغول مکس کر کے کسی ڈبے میں محفوظ رکھیں ایک چمچ ناشتے اور ہر کھانے کے بعد چاہیں تو نہار مو بھی لے سکتے ہیں شہد سو گرام